موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا موضوع مسائب سے کیسے نمٹیں کس طرح سے ان سے نورد آزما ہوں اور مصیبت کیوں آتی ہے مصیبت کے آنے کی وجوہات کیا ہیں مصیبت کن کن اسباب کی بنا پر رکی جا سکتی ہے کون سے کام ہیں کون سے افعال اور عامال ہیں جن کو کر لیں تو مصیبتیں رک جاتی ہیں یا آئی ہوئی واپس لوٹ جاتی ہیں اور مصیبت کا اگر ساویہ نگاہ درست ہو جائے تو مصیبتیں کس طرح سے انسان کو آسان لگتی ہیں اور کیا کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں مصیبت برداشت کرنے کے ذرائع کون سے ہیں نماز اور صبر انسان کے لیے کیا اہمیت ہے ان کی اور کس طرح سے استقفار سے توبہ سے مسائب کو ٹالا جا سکتا ہے اور گناہ سب سے بڑی مصیبت ہیں یہ ہم نے آپ کو گزشتہ پروگرامز میں اب تک آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ چکے ہیں آج اس کا سولوہ حصہ ہے یعنی سولوہ پروگرام ہم اللہ کے فضل و عصان سے مسائب سے کیسے نمٹیں اس پر پیش کرنے جا رہے ہیں اور جو ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے جہاں سے ہمارے جو نئے ناظرین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں بات کو کہ کیا سرہ تھا جس کو ہم نے چھوڑا کہ گناہ سب سے بڑی مصیبت ہیں آپ اگر گناہوں کو مصیبت نہیں جانتے تو یہ آپ کو اس دنیا میں بھی پریشان کروائیں گے آپ کی زندگی یہاں بھی بیمار زدہ ہوگی اور پھر اگر یہاں سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں تو اگلی دنیا میں آپ کی دنیا کی اور کوئی مصیبت آپ کے ساتھ نہیں جاتی یعنی آپ کی بیماری آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی آپ کی مالی تنگی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی نقصان آپ کا دکان کاروبار کا نقصان آپ کا ساتھ وہاں نہیں جاتا عزت و عبرو کے ساتھ جو کمی بیشی ہے وہ وہاں نہیں جاتی لیکن آپ کے گناہ جن کو ہم مصیبت نہیں جان رہے اور جن کو مصیبت نہیں سمجھتے اور جن کو بطور مصیبت ہم نہیں لیتے وہ ہمارے ساتھ جائیں گے اور وہاں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے ہمارے لیے وہاں عذابات کی دنیا کو بڑھکا دیں گے اور ہمارے لیے جہنم کا ہمیں اندن بنا دیں گے یہی ہمارے گناہ جن کو ہم مصیبت نہیں جان رہے اگر ہم ان کو مصیبت جانتے ہیں جیسے پچھلے پروگرام میں میں نے تفصیلاً اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اگر ہم گناہوں کو مصیبت جان لیں اور اپنے بارے میں سمجھ لیں کہ دنیا کا کوئی دکھ اور مصیبت میرے ساتھ نہیں جا رہا لیکن یہ گناہ ایسی مصیبت ہے یہ میرے ساتھ جا رہا ہے اور یہ مجھے وہاں پہ ہلاک اور برباد کروا دے گا اور یہاں میرا مقام چھین لے گا وہاں میری عزت و عبرو چھین لے گا وہاں مجھ سے اس سے بڑا میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا جتنا گناہوں کا بوجھ ہے اور ایک ایک بدلہ جو ہے ایک 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 ذرے کا بدلہ بھی مجھے چکانا پڑے گا تو پھر ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح انداز سے اس انداز سے کریں گے کہ ہم ان کے لیے ہم انہوں نے بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف اور دنیا کا سب سے بڑا جو خوفناک اور ہولناک پہلوے وہ گناہ ہیں ہم انہیں معیشہ سے ڈراڈرا کر انہیں تعلیم دلواتے ہیں اور انہیں اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے اپنی ایکانومی بہتر کرنے کے لیے اپنا ذریعہ معاش بہتر اور سیف تلاش کرنے کے لیے ہم ان کو تیار کرتے ہیں کاش ہم انہیں گناہوں سے بچنے کی جو محفوظ ترین زندگی ہے وہ بھی ان کے لیے پرائیٹی پر لے آئیں ترجیح پر لے آئیں اور کاش ہم ان کو ایسی تربیت فرام کریں کہ وہ سمجھیں کہ مال نہ ملے تو گزارہ چل سکتا ہے جاب بہت اچھی نہ ملے تو گزارہ چل سکتا ہے مالی طور پر نقصان ہو جائے دکان لکھ جائے کسی کوئی آپ کا کاربار لکھ لے وقتی طور پر آپ غریب اور غرب زدہ زندگی گزارنے والے بن جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا کے یہ سارے دکھ قبر کی دیوار سے ادھر ادھر ختم ہو جائیں گے کسی نہ کسی صورت میں یا اللہ تعالی دنوں کو پھیر دے گا آپ کو تنگیوں سے آسانی اور راحتوں میں لے آئے گا آپ کو بیماریوں سے صحت کی طرف پلٹا دے گا یا پھر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ظاہر ہے نہ آپ کو اگلی دنیا میں اس دنیا والی صحت چاہیے نہ اس کا جسم چاہیے اور نہ ہی اگلی دنیا میں آپ کے لیے یہ دنیا کے مسائل اور مصیبتیں جو ہیں وہ کسی طرح کی کوئی حیثیت اور وقت رکھتے ہیں وہاں آپ کے لیے سب سے بڑی راحت کیا ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو اور وہاں آپ کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہے کہ آپ ان گناہوں کے بوجھ کو ساتھ لے کر جائیں اگر اور معمولی سمجھ جانے والے گناہ کو یعنی وہ گناہ جن کو ہم بڑا ہی معمولی سمجھتے ہیں وہ بھی ساتھ چلے جائیں تو وہ کتنا خوفناک پہلو ہیں ان گناہوں کا آئیے اس حدیث کو پھر سے میں آپ کے سامنے دہرادتوں اور یاد کرواتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا آپ نے فرمایا جانتے ہو آخرت کا جو مفلس ہے وہ کون ہوگا صحابہ نے دنیا کے حوالے سے اپنے تجربات کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مفلس ہوتا ہے جو جس کے پاس ملا درہم ولا دینار نہ اس کے پاس درہم ہونا دینار یعنی اس کے پاس جمع پنجی نہ ہو تو ہم دنیا میں سے غریب اور مسکین اور مفلس کہتے ہیں تو آخرت کی چونکہ کمائی اور اس کی دولت جو ہے وہ نیکیاں ہیں لہٰذا جس کے پاس آخرت میں نیکیاں نہ ہوں گی وہ مفلس ہوگا نبی کریم علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں آخرت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی آخرت کا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس بے شمار نیکیاں ہوئیں یعنی نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہیں تو پھر وہ مفلس کیوں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بے شمار نیکیوں والا جب اللہ کی عدالت میں اس کا حساب کتاب چلے گا تو اللہ تعالیٰ اچھیں گے سوال کریں گے جیسے ہر کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ناظرین کرام یہ پہلو انتہائی اہم ہے اس کو انتہائی غور سے سن لیں کہ ہر شخص کو کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا کہ بتلاو اس سے تم نے کچھ لیندین ہو اس نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہو آج اللہ کی عدالت ہے اللہ کی عدالت میں ہر کسی کو انصاف ملے گا ہر کسی کو اس کا حق ملے گا پھر لوگ اس بے شمار نیکیوں والےوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اس نے کسی کو دھکا دیا کسی کو گالی دی کسی کو برا کہا کسی کو غیبت کی کسی کی عزت و عبرو کی طرف آنکھ اٹھائی چھوٹے چھوٹے معاملات جو یہ سمجھتا تھا کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے راست چلتے ہوئے کسی مسافر کو گالی دے دی اب وہ مسافر کبھی دوبارہ ملے گئی نہیں اس کی زندگی پتہ نہیں کہاں گزرے گی اس کی کہاں گزرے گی یہ جانتا ہی نہیں راست چلتے ہو ہمارے ہاں یہ رویہ موجود ہے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ساتھ گاڑی والا اگر ذرا سی کمی کو تاہی کرے تو ہماری زبان سے مغلزات نکلتی ہیں راستہ روکنے والا ایک سائیکل پر جانے والا ہمارے سامنے آ جائے اور ہماری سپیڈ میں فرق پڑ جائے تو ہم ایک دم اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں اسے انسان نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ جو جو لانتان کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اس نے پتہ نہیں کہاں رہنا ہے دوبارہ آپ کے زندگی میں کبھی اس کا عمل دخل نہیں ہے آپ نے اس کو گالیاں دے دی آپ نے اس کو برا بلا کہہ دیا دوبارہ معافی اس سے تو آپ نے نہیں مانگی اللہ تعالی سے معافی مانگیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے عدالت میں کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس نے مجھے مارا اس نے مجھے دھکا دیا اس نے مجھے برا کہا اس نے مجھے میری عزت و عبرو پہ ہاتھ ڈالا اس نے میرے مال پہ ہاتھ ڈالا یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو انسان جن کو اہم نہیں سمجھتا لیکن یہ گناہ ہیں اور گناہوں میں یہ کتنی بڑی مسئیبت بن سکتے ہیں یہ کل قیامت کا دن ہوگا پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے اپنا حساب کتاب لیں گے یعنی اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے بدلے میں ان کو دی جاتی رہیں گے طول طول کر کہ گالی دینے کا بدلہ اتنا ہے اس کو تکلیف دینے کا بدلہ اتنا ہے سزا دینے کا بدلہ اتنا ہے یہ سارا کچھ ان نیکیوں کو وہ لوگ لے جائیں گے جو مطالبات کرنے والے ہیں جن کو اس نے ستایا تھا پھر ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے اب اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں کبھی شامل نہ ہوں لیکن یہ کیسا خوفناک اور ہولناک پہلو ہے یہ سب سے زیادہ مفلس ہے کہ پھر ان کے گناہ لے کر مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر اس کی گردن پر ڈالے جائیں گے اور پھر اسے گردن جھکی ہوئی گردن کے ساتھ گسیٹ کر جہنم پھینک دی جائے گا اللہ کے نبی اور اسلام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا مفلس ہے آخرت کا آبا نازل گئے اگر آخرت میں ان گناہوں کے بدلے چکانے پڑ گئے تو پھر پتا چلے گا یہ کیسا بڑی مصیبت ہے یہ کیسا خوفناک بوجھ ہے جو ہم اپنی گردن پر لادتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہم ان کے بارے میں کبھی فکر مند بھی نہیں ہوتے تو ان گناہوں سے نجات پانے کے لیے اور ان گناہوں کی مصیبت سے آزاد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا راستہ کھولا کہ جب کوئی شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ لہو من کل حم من فرجہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے اسے نجات اتا کرتا ہے ومن کل زیگ کی مخرجہ ہر مشکل میں سے راستہ فراہم کرتا ہے ورزقہ من حیث اللہ احتصیب اور اسے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق اتا کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا تک نہیں ہوتا یعنی گناہ کی زندگی چھوڑنے کی بنا پر اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے آزاد بھی کرتا ہے اور اس پر انعائیات اور نوازشات بھی اپنی طرف سے لٹاتا ہے اسی طرح جو آخری حدیث ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا فیجاز ہے کتنا فراخ دل ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ وسط رحمت پالا ہے اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ آئے ابن آدم اگر تُو مجھ سے امید لگا کر آئے اور مجھ سے ہی دعا مانگے کسی غیر کے دروازے پر نہ جائے اور جتنے بھی گناہ تُو لے کر آ جائے میرے پاس آ جائے اور مجھے ہی پکارے مجھ سے ہی امید رکھے میں تجھے معاف کر دوں گا اور میں کسی کی پروان ہی کروں گا اور پھر فرمایے تیرے گناہ اس قدر بڑھ جائیں کہ آسمان کی چوٹیوں کو چھونے لگیں یعنی آسمان کے کناروں کو برنے زمین و آسمان کی وسطوں کو ان کی پہماش ختم ہو جائے اتنے گناہ لے کر بھی آ جائے پھر بھی سمس تک فرطنی اسی امید اور اسی آس کے ساتھ مجھ سے آ کے معافی مانگے گا تو غفر طلاقہ ولا اُبالی میں تجھے معاف کر دوں گا اور اس کی کوئی پروان ہی کروں گا کون اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے مجھے کسی کا کوئی فکر اور پروان نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ بڑا فیاض ہے اور گناہوں کے سوچ سے وہ آزاد کرنا چاہتا ہے ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے وہ ہمیں معاف کر دے گا اور قدم کیا ہے آپ توبہ کریں رجوع کریں معافی مانگیں استغفار کریں کیونکہ معافی مانگنے والا جتنے بھی وہ اس حدیث میں جو ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے ابو طویل شتب ممدود رضی اللہ عنہ جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ اس آدمی کے لیے بھی کوئی معافی ہے جس نے ہر گناہ کیا ہو کچھ نہ چھوڑا ہو ہر بڑا بڑا گناہ رغبت کے ساتھ مرغوب سمجھ کر کیے ہو اور شوق سے کی ہوئے تمام سے کیے ہو تو آپ نے ان سے ان ساری باتوں کے جواب میں پوچھا فَحَلْ أَسْلَمْتَا کیا تو مسلمان ہو چکا ہے تو انہوں نے فرمایا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر آپ دو کام کرنا تفعال الخیرات و تترک السیئات تم نیکی کے کام کرنا تفعال الخیرات نیکی کے کام کرنا و تترک السیئات اور برائی کے کام چھوڑ دینا یعنی نیکیاں کرتے جاؤ اور برائییں چھوڑتے جاؤ اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو یہاں اس حدیث میں فرما دیا فَيَجَعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ قُلَّهُنَّ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّيَاتِ یہ جو نیکیاں ہے نا حسنات یہ جہاں آتی ہے یہ اپنی جگہ بناتی ہیں اور یُزْحِبْنَ السَّيِّيَاتِ گناہوں کو مٹا مٹا کر رکھ دیتی ہیں گناہوں کو بغا دیتی ہیں گناہوں ختم کر دیتی ہیں یعنی جہاں نیکی آ جاتی ہے وہاں گناہ سمٹ جاتا ہے گناہ ختم ہو جاتا ہے ایک نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے درجے کو بلند کرتا ہے ہر نیکی جو ہے وہ دوسرے یعنی اگر نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے تو دس گناہ مٹا جائیں گے اگر سو گناہ ہے تو سو گناہ مٹائے دائیں گے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے آنے سے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے جب آدمی صحیح لائن پر چڑ جاتا ہے تو پھر وہ صحابی پھر حیران ہو کے پوچھتے ہیں وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ بدکاریاں میری وہ بدہلیاں میری وہ غداریاں اللہ کے نبی کیا وہ بھی مجھے معاف ہو جائیں گی آپ نے فرمایا نعم ہاں تیری ساری غداریاں بدکاریاں جتنا بھی تُو نے جرم جرائم کمائے تھے وہ سب معاف کر دئے گئے اس لئے کہ تُو اسلام لے آیا ہے اسلام کی خوبی یہ ہے اسلام لانے والا اپنی ساری صاحب کا زندگی سے آزاد ہو جاتا اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور توبہ کی بھی یہی خوبی ہے توبہ کرنے والا بھی جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ تھے یعنی کبھی گناہ ہوا ہی نہیں تھے اس کے پاس اگر توبہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے سابقہ گناہوں کا ریکارڈ بھی صاف کر دیتا ہے اب یہ کتنے بڑی رحمت کی بات ہے کہ صرف توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی سچے دل سے توبہ کی جانے والی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتا ہے اسی طرح ایک اور جو ہم اگلی بات آپ کے سامنے رکھیں کہ جیسے مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے توبہ ہے استقفار ہے اسی طرح سے یہ جو دل کی کیفیت ہے تقویٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ مشکلات میں اس کے لیے تنگیوں میں اس کے لیے پریشانیوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھل دیتا ہے وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا یعنی جہاں سے اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے رزق فراہم کرتا ہے اگر یہ اگر یہ اللہ کا تقوی اخترق ہے اور تقوی کے لیے آپ نے وَيُشِّرُ الْا صدِّ ہی آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ تقوی هاہُنَا تقوی هاہُنَا یہاں ہے تقوی تقوی کا تعلق زمان سے نہیں تقوی کا تعلق آپ کے ظاہر سے نہیں ہے تقوی کا تعلق آپ کے دل کی کیفیت سے ہے کہ آپ کا دل اگر اللہ کے لیے اللہ کی محبت سے لبریز ہے اللہ کے خوف سے لبریز ہے آپ متقی ہیں متقی کی نشان ہی یہ ہے ایمان والا بھی ہے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی صحابی سے پوچھا تھا کہ میں یہ تقوی کیا ہے اس کی کیا تعریف ہے تنہوں نے پوچھا تھا امیر المومنین کیا آپ کبھی خاردار راستے سے گزریں کبھی خارزاروں سے گزریں تو ہاں گزرا ہوں کیسے گزرتے ہیں کہا دونوں طرف کہ اپنی کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں یعنی علج نہ جاؤں میرے کپڑے جو ہیں وہ کانٹوں میں نہ علج جائیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی دونوں طرف سے کپڑوں کو سمیٹ کر آپ اس پگڑنڈی سے گزرے ہیں تقوی اسی کا نام ہے اسی کا نام تقوی ہے کہ آپ دنیا کے معاملات سے اور دنیا کی ان بیشمار علائشوں سے اپنے لباس کو اپنے جسم کو اپنے وجود کو اپنی آنکھوں کو اپنے نظروں کو اپنے ایمان کو بچا کر گزر جائیں یہی تقوی ہے جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں مسئیبت میں سے آپ کا تقوی جتنی زیادہ اللہ کے ساتھ آپ کی انٹیمیسی جتنا زیادہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ تقوی تعلق کو شو کرتا ہے اب جتنا مضبوط اللہ کے ساتھ تعلق ہے اتنی جلدی آپ کے لئے راستہ نکلے گا اور راستہ نکلنے کے ساتھ ایک اور آسانی ہے کہ متقی کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو وسائل کا یا سباب کا پابند نہیں کرتا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْسُ لَا احتصاب اسے ایسی جگہ سے رزق اطاع کرتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا یعنی وہ جن لوگوں پر محنت نہیں کر رہا جس کمپنی کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہا جہاں سے وہ اپلائیگ نہیں کر رہا وہاں سے اس کے لئے فوائد اور منفات جو ہے وہ آ جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور قدر ہے کہ جب وہ آدمی تقوی اختیار کرتا ہے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو دل کے اندر تقوی آنے سے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات میں سے راستہ اور تنگی میں سے اللہ تعالیٰ اس کو بشمار رزق عطا کرتا ہے جو یہ عام طور پر حاصل نہیں کر پاتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو تقوی کے حوالے سے آپ نے فرمایا ینجیہ من کل کربین فی الدنیا والآخرہ تقوی ایسی بڑی کیفیت ہے جو آپ کو دنیا آخرت کے ہر غم سے ازاد کر دیتی ہے یعنی آپ کے دل میں جتنا تقوی ہو اتنا ہی آپ اللہ کے مقرب ہوں گے اور جو جو بھی اللہ کے مقرب ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے مسائب کو ختم فرما دے گا اسی طرح عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ بھی ہمارے ہاں ملتا ہے کہ جہاں ان کے بیٹے جو یعنی پہلے وہ خود بیمار تھے ان کے پاؤں کٹ گئے بیماری میں ان کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اب چلنا پھر نہ ختم ہو گیا اسی دوران ان کے چھے بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک بیٹا محمد وہ خلیفہ ولید کے ہاں گیا ہے اور وہاں اس انچی چھت سے انچی دیوار سے گر کر نیچے جہاں اسطبل تھا وہاں گرا اور جیسے ہی جانوروں کے اسطبل میں گرا تو جانوروں نے خوف زدہ ہو کر ان کو کشل ڈالا اور وہ رجوان فوت ہو گئے عروہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے بھائی اور اسماع بنت عبی بکر جو سیدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کے بیٹے یعنی حضرت عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے نواسے ہیں تو عروہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا ان کے بیٹے کی تازیت کرنے کے لئے اور جیسے ہی اس نے آکے کہا قدر اللہ وما شا فال اِنَّا لِلَّهِ مَا آخَذَ وَالَهُمَّا آتَا وَكُلُّ شَيِّنْ اِنْدَهُ بِعَجْلِ مُسَمَّا اس نے تازیت تازیت کرنا شروع کی تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تو میرے پاس آئے ہو میرے پاؤں کٹنے کی تازیت کرنے میرے پاؤں کے حوالے سے مجھے تلقین کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ میں نے اپنے قدموں کے کاٹے جانے پر اپنے پاؤں کے کاٹے جانے پر سبر کر لیا ہے اور مجھے اب میں اس بے سبری کا مظاہرہ نہیں کر رہا کہ تم تازیت کرنے مجھے حوصلہ دینے آؤ اس آدمی نے کہا کہ جناب میں تو آپ کے پاس آپ کے بیٹے کی تازیت کرنے آئے ہوں آپ نے پوچھا کون سا بیٹا کیا ہوا میرے بیٹے کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹا محمد یہ واقعہ ہوا اور وہ گرا اور اس کو جانوروں نے کچھن ڈالا ہے وہ فوت ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کلمہ ترجیح پکارتے ہوئے کیا بات ارشاد فرماتے ہیں ذرا آپ اس بات کو غور سے سنیئے فرماتے ہیں اللہم اخست اعزون و ترکت آزا اللہ تُو نے میری جسم کا میرے وجود کا ایک حصہ یعنی میرے پاؤں لیے ہیں باقی جسم تو چھوڑ دیا تھا یعنی میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے میرے صرف پاؤں لیے پاؤں لے کر باقی جسم کو چھوڑ دیا یہ تیرا رحم اور فضل ہے تیرا کرم ہے اور پھر فرماتے ہیں وَأَخَسْتَ عِبْنًا وَتَرَكْتُ وَتَرَكْتَ عَبْنًا اے اللہ تُو نے میرا ایک بیٹا لیا ہے باقی بیٹوں کو تو چھوڑ دیا یعنی میرے چھے بیٹے تھے اگر تُو چاہتا تو چھے بھی لے سکتا تھا تُو نے مجھ پر اس آدمائش کو کم کر کے ایک بیٹا لیا جیسے تُو نے مجھ سے صرف میرے قدم واپس لیے اور باقی سارے جسم کو چھوڑ دیا ایسے ہی تُو نے مجھ سے صرف ایک بیٹے کی قربانی لی ہے اور ایک بیٹے کی قربانی پر میں اس لیے ترہ شکر ادا کرتا ہوں تُو چاہتا تو چھے بھی لے سکتا تھا وَتَرَكْتَ عَبْنًا اور میرے باقی بچوں کو چھوڑ دیا اب جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے ان کی سوچیں ان کا رہنس ہیں ان کے معاملات کیسے مختلف ہوتے ہیں اس واقعے سے آپ اندر لگائیں کہ وہ اس بات پر خوش ہیں وہ اس مسئیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تُو نے میرے قدم لیے اور باقی ہاتھ میرا چہرہ میری زبان میرے کان میری ساری باقی صلاحیتیں تُو نے مجھ سے نہ واپس نہیں صرف میرے قدم لے کر مجھے اپنے قریب کیا اور میں تمہارے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے ایسے ہی میرے چھے بیٹے تھے تُو چاہتا تو چھے کے چھے بیٹے بھی لے سکتا تھا تُو نے احسان فرمایا کہ ایک بیٹے پر مجھے آزمایا اور باقی بانج بیٹے مجھے مجھ سے بھی نہیں واپس لیے یہ تمہاری مرضی اور تمہاری رحمت ہے اسی طرح قرآن مجید کا ایک اصول ہے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا ہر پریشانی ہر دکھ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور جب آسانی آ جائے تو پھر کیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرصت پالیں فن سب یعنی جب آسانی پالیں جب راحت پالیں فن سب تو اپنے آپ کو متوجہ کر لیجئے اپنے آپ کو ٹھونک لیجئے یعنی آپ کے قدم ٹھونک جائیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جم جائیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ تو کیا کرو وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہوں یہاں اصول یہ دیا گیا ہے کہ جب مسئیبت آ جائے اور مسئیبت ٹل جائے تو پھر آپ کیا کریں مسئیبت کے جانے کے بعد آپ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشہول کیجئے اور مشہول کرنے کا انداز یہ نہ ہو کہ آپ صرف ایک روٹین اور معمول پورا کر رہے ہیں بلکہ آپ اس طرح سے اللہ کی عبادت کیجئے وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ کہ آپ کی ساری توجہ آپ کے رب کی طرف رغبت والی توجہ محبت آپ کی اللہ کے ساتھ ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے جب آپ مشکلات میں نماز پڑھتے تھے یا آپ کے سامنے ہم نے واقعات رکھے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا معافیہ سے بیگانے ہو جاتے ہیں صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے آپ کو کوئی خبر نہیں کتنا وقت گزرا اور کوئی کتنی تسبیحات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کئی دفعہ پریشان ہوئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں ہیں تو ایک دفعہ تو فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے قدر مبارک آپ کے پاؤں مبارک کو چھو کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں یعنی اتنا طویل سجدہ تھا کہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی کہ شاید آپ اس دنیا میں نہیں رہے یعنی اتنا ساکت جامل سجدہ تھا آپ اندازہ لگائی ہے کہ یہ کتنا طویل سجدہ ہوگا تو دیکھا فرماتی ہے کہ آپ کے انگوٹھے زمین میں گڑے ہوئے تھے یعنی آپ اپنے سجدے کی حالت میں مضبوطی کے ساتھ موجود تھے آپ اتنا طویل سجدہ بھی کیا کرتے تھے آپ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہو اوینکس منہو کلیلہ اے ہمارے حبیب اے چادر اڑنے والے یا ایوہ المزمل کم اللہ 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 کلیلہ ساری رات نہ کھڑے ہوگا کریں رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو جائیں نصفہو اوینکس منہو کلیلہ آدھا کرنے یا آدھے سے بھی کم کرنے یہ آپ کی مرضی پہ ہے اور آپ ساری ساری رات کھڑے ہوتے ساری ساری رات عبادت کرتے گویا جب مسئیبتیں ہیں ٹل جائیں یا مسئیبتیں آ جائیں دونوں صورتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے سبر کرنا ہے سبر کرنے کے لئے بھی نماز پڑھنی ہے اور شکر کرنے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنا ہے فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْ سَبْ جیسے ہی فرصت پائے تو اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کسی جگہ پہ جمالیں یعنی اللہ کی عبادت کے لئے رکھ جائے کہیں پر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَقْبَ اور اس انداز سے رکنا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ رغبت محسوس کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کو کرنا ہے اسی لئے ایک اصول نبی پاک علیہ السلام نے مصیبتوں کے حوالے سے مصیبتوں کے وقت میں ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آ جائے نا تو کیا کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جب مصیبت آتی ہے تو ہم جو لوگ راحت میں ہیں آسانی میں ہیں پریشانی میں نہیں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں یعنی جب ہمیں کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اپنے سے زیادہ جن لوگوں کو ہماری نظر میں نعمتیں ہمیں بھی بہت کچھ ملا ہوتا ہے لیکن ہم اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیلی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور انہیں کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہم اوپر والے طبقے کو دیکھتے ہیں اور جب ہمیں ہم سے نعمت چھنتی ہے تو ہم پریشانی میں اس دکھ میں اس مصیبت میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نعمت مل جائے تو آپ نیچے والوں کو دیکھتے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کن سے زیادہ عطا کر دیا ہے اور جب مصیبت میں پڑتے تو بھی آپ نیچے والوں کو دیکھتے کہ ہم سے زیادہ لوگ جو نیچے والی زندگی گزار رہے ہیں زیادہ مصیبت زیادہ زیادہ پریشان ہیں لہذا ہم پر تو اللہ نے بڑا فضل اور بڑا کرم فرمایا ہے اسی لئے آپ نے فرمایا انظرو الہ من اسفل منکم ولا تنظرو الہ من ہوا فوقکم فہوا اجدرو اللہ تجدرو نعمت اللہ یہ صحیح مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سے انظرو الہ من اسفل منکم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جو طبقہ تم سے نعمتوں کے حوالے سے آسائشات کے حوالے سے فراوانی کے حوالے سے کم تر ہیں ان کو دیکھو جب تم نیچے دیکھو گے تو ظاہر ہے تم چین پاؤ گے اتمنان پاؤ گے ایک آدمی اب چھوٹی گاڑی والا اگر موٹسائیکل والے کو دیکھے گا تب ہی اپنی چھوٹی گاڑی پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اگر وہ چھوٹی گاڑی سے بیٹھ کر اگر بڑی سے بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے تو بیچین ہوگا پریشان ہوگا اور اپنے بارے میں ترہ ترہ کے وساوش پالے گا ترہ ترہ کی پریشانی ہے اس کے دل دماغ میں آئیں گی اور وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ ابھی تو فلاں میرے پاس تو بھی یہ نہیں ہے یہ جو کیفیت ہے نا میرے پاس یہ بھی نہیں یہ بہت پریشان کن ہے اور آدمی کو پریشان کرنے والی ہے آپ اس زاویہ کو بدل دیں اس کانٹے کو تبدیل کر دیں اور اپنے سامنے اپنے آپ کو روشن کر لیں کہ میرے پاس یہ کچھ ہے اتنا کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اگر یہ نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے مجھے جو دیا گیا ہے وہ میری اوقات سے اور میری حیثیت سے میری بساس سے کہیں مڑ کر ہے اس لیے فرمایا انظرو الا من ہوا اسفلکم ان کو دیکھو جو تم سے نیچے والے ہیں اور ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر والے ہیں کیونکہ جب تم اوپر والوں کو دیکھو گے نیمتوں میں جب تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے بے چین ہو جاؤ گے تم شکو شکایت کرنا شروع کر دو گے اور کیا ہوگا بلاخر فہو اجدرو اللہ تزدرو نیمت اللہ ان قریب یہ ہوگا کہ کہیں اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کر تم اللہ کی نیمت کو حقیر نہ سمجھو جو تمہارے اوپر اور ہوتا ہی ہے ناظرین اکرام یہ بات بلکل ہمارے مشاہدے کی ہے کہ جب لوگ اپنے سے طاقتور اپنے سے بہتر یا اپنے سے مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں تو شکوے ان کے دل و دماغ میں آتے ہیں اور پھر وہ جو نیمت ان کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہر وقت اپنے سے اوپر والے طبقے کو دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں اور اپنی نیمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے جو ان کو اللہ نے دیا تھا اور نہ ہی اپنے سے نیچے والےوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ بھی نہیں دیا وہ بھی تم انسان ہیں پھر جب آدمی اس طرح سے سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کو نیمتوں کو حقیر جانتا ہے اور جب انسان نیمتوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو یہ خطرے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نیمتوں کی تحقیر کرنے والے اور نیمتوں کی ناشکری کرنے والوں سے نیمتوں کو واپس لے لیتا ہے اور ان کو ہی زیادہ عطا کرتا ہے جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک جگہ پر پہنچ کر اپنے سے اوپر ریل طبق کو دیکھ کر پریشان نہیں بلکہ نیچے جہاں سے وہ سفر شروع کر کے آئے تھے وہاں دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں ان کا نظریہ بناتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نواز دیا مجھ پر احسان فرمایا مجھے پستیوں سے اٹھا کر اروج پر پہنچایا تب ان کی سوچیں بڑی ہی مختلف ہوتی ہیں یعنی جب آپ پریشانی میں مثال کے طور پر مجھے اور آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کوئی پریشانی آئے کوئی ستائے کوئی تکلیف دے تو ہمارے لئے جب برداشت کرنا مشکل ہو جائے تو کیا کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفت دیکھیں کہ آپ سے اعلیٰ اور جو افضل ہے وہ کوئی شخصیت اور نہیں ہے جب آپ کو اتنا ستایا گیا پریشان کیا گیا تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمیں آزمائش نہ آئے ہمیں پریشانی نہ آئے یعنی آپ کے لئے صبر کرنے کا سبب بنتا ہے مسئیبت میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ ستائے گئے لوگوں کو دیکھیں آپ کو سکون آئے گا آپ کو چین آئے گا آپ کو راحت ملے گی اور نعمت کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں کیونکہ آپ مطمئن ہوں گے کہ اللہ نے مجھے بہت سارے امپر فضیلت اور فوقیت دے کر دوسروں سے زیادہ نوازہ ہے لہذا جب آپ مسئیبت میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تب بھی سکون ملے گا آپ کو اپنی مسئیبت بہت چھوٹی لگے گی اور جب نعمت کے حوالے سے دیکھیں گے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے پھر بھی آپ کو سکون ملے گا اور اگر اس کے الٹ ہوا کہ مسئیبت میں آپ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے تو کم کم مسئیبت آ رہی لوگوں کو اور مجھے زیادہ آ رہی ہے پھر آپ بے چین ہوں گے آپ کے دل میں شکوہ آئے گا اور بالاخر یہ شکوہ آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا اور دوسری طرف جب آپ نعمت کے حوالے سے ہمیشہ اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوں گے آپ کے دل کے اندر بیماری پیدا ہوگی اور یہ بیماری حسد کی آپ کو چین نہیں لینے دے گی تب آپ کو آپ کی گاڑی چھوٹی لگے گی آپ کو آپ کا گھر چھوٹا لگے گا آپ کو آپ کی نوکری معمولی لگے گی تب آپ اللہ کی نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی بجائے یہ ہوگا وَاللَّهَ تَزْدَرُ نعمت اللہ ہی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر جانے لگو یہ ظلم انسان سے تب ہوتا ہے جب وہ اپنی جگہ پر مطمئن نہیں ہوتا اور نعمت کے حوالے سے ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتا ہے مصیبت کے حوالے سے اور نعمت میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کن بیشمار لوگوں پر آپ کو فضیلت اور فقیت عطا فرمائی ان دونوں صورتوں میں آپ کو چین اور راحت نصیب ہوگی اور آپ مصیبت سے جان چھوڑا لیں گے حضرت خباب بن عرد کی مثال میں یہاں دیئے چلتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحن بیت اللہ میں اپنی چادر کی ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت خباب بن عرد اور یہ خباب بن عرد وہی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا کچھ دنوں میں بھی یہ مثال آپ کے ساتھ نے رکھی تھی کہ خباب بن عرد رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کو بڑا آزمایا گیا اور اتنی آزمائش کے کوئلے جلا کر کوئلوں کو انگاریں جب وہ بن گئے تو اس پر حضرت خباب کو براہنہ ان کی کمر کے بالے لٹا دیا جاتا ہے اتنا ظلم صرف اسلام لانے کی وجہ سے اور یہ خباب رضی اللہ عنہ ہی ہیں جن کے کمر کی جو گوشت اور چربی پگل پگل کر ان انگاروں کو ان کوئلوں کو تھنڈا کر دیتی ہے لیکن مکہ کے کفار کا جو جذبہ انتقام ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور یہی خباب بن عرد سے مدینہ میں نوجوانوں نے پوچھا تھا چچا آپ کو کن مسائب سے آزمایا گیا کون سی مصیبتیں آپ پر ٹوٹیں تو انہوں نے اپنی کمر سے کمیس اٹھا کر دکھائی دیکھا اس پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے یعنی اتنی مصیبت اتنی تکلیف اتنی عذیت انہوں نے اسلام کے لئے برداشت کی اور وہ شخص آکے یعنی اتنی مصیبت اٹھانے والا آپ سے آکے بیت اللہ کے سہن میں بات کرتا ہے اور آکے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی کیوں نہیں آپ اللہ کی مدد کے لئے پکارتے کیوں نہیں اللہ سے مدد مانگتے اب کیا قصر باقی رہ گئی ہے یعنی حد ہو گئی ہے آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات واضح ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے مدد کی بات کرتے ہو تم سے پہلے لوگ ان کو بہت آزمایا گیا تم سے زیادہ آزمایا گیا کتنا آزمایا گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑے کھوڑ کر ان کے چھاتیوں تک ان کو دبا دیا جاتا اور ان کے سر پر آرہ رکھ کر ان کو چیر دیا جاتا تم سے پہلے لوگ خندقیں کھوڑ کر اس میں آگ بھر کر زندہ ان کو اس میں پھینک دیا جاتا جلانے کے لیے تم سے پہلے لوگوں کی گوشت کو خدیڑنے کے لیے الگ کرنے کے لیے لوہے کی کنگیاں ان کے برہنہ وجودوں پر چلائی جاتی ہیں ایمان لانے کے چرم میں یعنی ایمان لانے کی وجہ سے ایمان لانے کو وہ کافر اتنا بڑا ان کا جرم خیال کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں ان کی لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت کو ان کے جسموں سے علاق کر دیتے یہ اتنی بڑی بڑی آزمائش تم سے پہلے لوگوں کو آ چکی ہیں اور تم کیا گمان کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی تاخل ہو جاؤ گے اور تم سے پہلے لوگوں کی طرح تمہیں آزمائیں نہیں جائے گا یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے یہاں بھی یہی بات کی جاری ہے کہ تم یہ لوگ گمان کرتے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ بھی کرو اور تم پر آزمائش بھی نہ آئے تم پر آزمائش آئے گی تم پر مسئیبت آئے گی کیونکہ تم نے ایمان کا اظہار کیا ہے تم سے پہلوں پر بھی آئی ہے اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اس دعوے میں آزمائے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو یہ مسئیبت تو آئے گی ہر صورت میں آئے گی یہاں صحابی رسول کو آپ نے جب یہ باتیں فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بہت آزمائش آئی تم تو چھوٹی سی بات یہ چھوٹی سی بات ہے کسی شخص کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جائے یہ چھوٹی بات لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا اگر آپ خود ہی اپنے صحابی کو مزید ان کے ساتھ ان کے شکوے میں ان کی بات سنتے اور ان کی اس پریشانی کو یہ کہتے کہ ہاں اللہ کی مدد جانے کب آئے گی ایسا نہیں آپ نے حوصلہ دیا اور آپ نے وہ راستہ دکھایا کہ جب اتنی بڑی مسئبت سے بھی بڑی مسئبت لوگوں کو آئی ہے تم تو زندہ ہو نا یعنی آپ کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اے خباب رضی اللہ عنہ آپ تو زندہ ہیں آپ کی تو زندگی بچ گئی آپ تو کوئلوں پر جلائے گئے آپ سے پہلے لوگ جو ہیں ان کو زندہ جلا دیا گیا ان کو ختم کر دیا گیا ان کو راک بنایا گیا ان کو ان کے جسموں پہ آرہ رکھ کر چیرا گیا ان کے گوشت کو ان کے وجود سے الگ کر لیا گیا یعنی آپ نے ان کو بڑے زیادہ مسئبت زیادہ لوگوں کی طرف آپ نے توجہ کر رہی تاکہ خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر آنے والا امتحان چھوٹا امتحان لگے اور وہ اس پر راضی ہو جائیں کہ اللہ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے نجات دے کر ایک چھوٹی عظمائش میں عظمائی آئے حالانکہ چھوٹی عظمائش نہیں ہے اسی طرح دوسری میں مثال اس کے لیے بخاری مسلم کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا مالِ غنیمت تقسیم کیا اور اس تقسیم میں کچھ لوگوں نے اتراز کیا ان میں سے ایک آدمی نے کہا ہنہا لَقِسْمَتُمْ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ یہ ایسا ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کو نہیں دیکھا گیا یعنی معاذ اللہ استغفراللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم انصاف کی بنیاد پر معاذ اللہ نہیں یہ بات ایک شخص نے کہہ دی نبی پاک علیہ السلام کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں میں نے آپ کی ختمت میں حاضر ہو کر رہی سرگوشی کی کہ آپ کی مال تقسیم جو مال غنیمت جو تقسیم کیا ہے اس تقسیم پر بعض لوگ ناراض ہیں پریشان ہیں اور ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے معاذ اللہ استغفراللہ انصاف کے مطابق تقسیم نہیں فرمائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی فغازبا من ذالکا غزبا شدیدا تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات سنتے ہی شدید غصے میں آگئے یعنی آپ کو بہت تکلیف پہنچی ظاہر ہے آپ پر یہ الزم لگا دیا جائے کہ آپ نے انصاف کے مطابق نہیں کی تو یہ کتنی تکلیف دے بات ہے اور کتنا تکلیف دے پہلو تھا لہذا آپ کو شدید غصہ آگیا اور آپ نے آپ فرماتے ہیں وَحْمَرْ رَوَجْهُ حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور آپ بار بار یہ کہتے جاتے تھے کہ میں میں تقسیم صحیح نہیں کروں گا میں انصاف نہیں کروں گا میں ہی انصاف نہیں کروں گا حتیٰ کہ حتیٰ تمنیتو انی لم اذکرہ لہو حتیٰ کہ میں نے خواہش کرنا شروع کر دی کاش میں آپ کو یہ بات نہ ہی بتاتا کاش میں آپ کی عذیت کا سمان بننے والی یہ خبر آپ کو دیتا ہی نہ کہ آپ اتنا غصے میں آتے اور پریشان ہوتے کاش میں نے آپ سے بات کی ہی نہ ہوتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر شدید غصہ آ گیا کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں انصاف نہیں کروں گا جس کو اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے لیے تمام ایمان والوں کے لیے فیصل فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے میں انصاف نہیں کروں گا اللہ اکبر جب یہ بات ہو گئی تو پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر یعنی غصہ آ گیا انتہا کا غصہ آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قابو کیا اپنے اوپر کنٹرول کیا اپنے غصے کو کم کیا اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں وَقَدْ اُوزِيَ مُوسَى بِأَكْسَرَ مِنْ حَازَ فَصَبَرَ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بھی زیادہ ستایا گیا یعنی مجھ پر تو یہ ایک الزام اس نے لگایا ہے نا کہ میں نے انصاف نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام پر تو اس سے بھی بڑی بڑی آزمائش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا کہ جب آپ پر یہ مصیبت یہ پریشانی آئی تو آپ نے اپنے سے زیادہ جس پر آزمائش آئی تھی ان کو یاد کیا کہ میری آزمائش تو چھوٹی ہے یعنی مجھ پر تو یہ اس نے ناانصافی کا ہی معاذ اللہ استغفراللہ الزام آئیت کیا ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو لوگ اس سے بھی زیادہ پروپیگنڈا کرتے تھے لہذا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر کے اپنے آپ کو بھی حوصلہ دی اور ہماری اصل میں تربیت کی کہ جب بھی تمہیں مصیبت آئے جب بھی تمہیں پریشانی آئے تو اپنی پریشانی کو دیکھ کر مایوسی کا شکوے کا شکایت کا اظہار کرنے کی بجائے اس سے بڑی مصیبت جن کو آتی ہے جن کو اس سے بھی زیادہ آزمائے جاتا ہے یا جن کو ان سے بھی زیادہ ستایا کیا تھا ان لوگوں کو اپنے سے زیادہ یعنی جب تمہیں کوئی رشتہ دار ستائے کوئی پریشان کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھ لو جب تمہیں مالی طور پر تنگی کا سامنا کرنا پڑے تو دیگر اپنے سے زیادہ جو تنگ لوگ ہیں ان کو دیکھ لیا کرو اور اور کوئی نظر نہ آئے تو رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ لو جن کی بیوی یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم رہتی تھیں اور آپ علیہ السلام ساری دنیا کو مال غنیمت اور مال فیع اور دیگر آنے والے اموال ان میں تقسیم فرمارے ہیں لیکن خود اپنے گھر میں فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دو دو چاند تلو ہو جاتے اور ہمارے گھر میں چورا نہ جلتا یعنی کھانے کے لئے ہم کوئی کھانا نہ بناتے اور خجور دودھ وغیرہ پہ ہمارا گزارہ ہو رہا ہوتا یعنی اتنا مشکل وقت تھا اتنا مشکل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات میں کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ جہاں زیادہ مشکلات آتیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے سے بڑے اپنے سے اوپر ایسے لوگ ایسے انبیاء جن کو آپ سے زیادہ آپ سمجھتے تھے یا حالانکہ نبی پاک اسلام کی جو مسائب ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ اپنے حوصلے کے لئے جب یہ پروپیکنڈا آپ کے خلاف ہو رہا ہے جب یہ آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے جس میں جو ہے وہ آپ ایک شخص آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا تو آپ کو اس کے تکلیف پہنچی ہے لیکن آپ نے صبر کیا حوصلہ کیا برداشت کیا اور حضرت موسیٰ اسلام کی تکلیف کو یاد کیا کہ ان کے بارے میں تو لوگوں نے بڑی بڑی جھوٹی باتیں پھیلا دی تھی میرے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ حوصلہ اصل میں آپ نے ہمیں دیا ہے یہ تربیت آپ نے ہماری فرمائی ہے کہ جب تمہیں کوئی زیادہ آپ کے خلاف کوئی شخص ایسی زبان درازی کرے تو پھر آپ سے زیادہ جن لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو عزمائے گیا ہے ناظرین اکرام آخری بات جو آج کے پروگرام میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مصائب ٹل جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب مصیبت ٹل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے شکر کی بہترین کیفیت کیا ہے الشکر ترق المعاصی شکر ہے ہی یہ کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ان مسائب سے ان پریشانیوں سے ان دکھوں سے ان تکلیفوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے نظریے کو درست فرما دے ہمارے زاویہ نگاہ کو درست فرما دے اور جب بھی ہمیں مصیبت آئے تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جن کو ہم سے کم جو ہے وہ نعمتیں دی گئی ہیں اور مصیبت کے حوالے سے ہم اپنے سے زیادہ آزمائش آنے والے اور اپنے سے زیادہ ستائے جانے والے لوگوں کو دیکھیں اپنے سے زیادہ پریشان لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہمیں سکون اور چین آئے اور اللہ تعالی ہمیں واپس اور ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ بی سی سے بچتا ہے کہ ہم جب بھی مصیبت آئے تو اپنے سے زیادہ آزمائے جانے والے انبیاء نیکوکار لوگ سلحائے امت کو دیکھیں اور ان کی مصیبتوں کو یاد کریں تاکہ ہمیں چین ملے اور جب بھی نعمت کے حوالے سے ہمیں شکوہ پیدا ہو تو اوپر دیکھیں گے تو آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا بلکہ نعمتوں کے حوالے سے اپنا مقابلہ آپ سے جو کم نعمتیں دیئے گئے لوگ ہیں ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو راحت نصیب فرمائے دنیا آخرت میں آسانی عطا فرمائے اور ہر طرح کی مصیبت سے اور ہر طرح کی پریشانی سے معفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین